علی صدپارہ کو سب لوگ جانتے ہیں اور ان کے بیٹے ہیں ساجد صدپارہ ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد ساجد صدپارہ نے ان کے اپنے فادر کی جو لیگیسی ہے اس کا جو وزن ہے ہم نے کندوں پر ڈال لیا اور کہا کہ جی میں اب اپنے فادر کی لیگیسی کو لے کے آگے بڑھوں گا آگے چلوں گا اور اس میں کی بیٹے بلکل اور ان کی لیگیسی کو وہ آگے لے کے چلنے میں بلکل کامیام ہے ماؤنٹ ایوریس کا کچھ ایسا پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ماؤنٹ ایوریس میں سر کروں گا اور آرٹیفیشل آکسیجن جو کہ کلائمرز اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں کیونکہ ایک ایلٹیٹیوٹ پر جب آپ پہنچتے ہیں تو اس سے آگے سانس لینا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ جیسی اوپر اوپر جاتے رہتے ہیں حلیمہ تو سانس کی جو آکسیجن کا لیول ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے اتنا کم ہو جاتا ہے کہ سانس لینا اتنا دشوار ہو جاتا ہے کہ شاید مرنے کا بھی خطشہ ہوتا ہے تو ایک سپلیمنٹری آکسیجن جو ہے وہ سیلینڈر جو سو آپ اکسیب دیکھتے ہیں اور اکثر آپ لوگوں دیکھا ہوگا کہ ماؤنٹین کلائمرز جو ہیں انہوں نے ایک بیک پیک جو ہے اپنے اوپر پہناوا ہوتا ہے بہت وزنی ہوتا ہے اور وہ وزنی ہوتا ہے اور وہ وزنی اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر آکسیجن سیلینڈر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے کہ جب بھی ان کو ایسا لگنا شروع ہو کہ اب سانس لینا مشکل ہو رہا ہے تو وہ لوگ جو ہے وہ سپلیمنٹری آکسیجن سے سانس لینا شروع کر دیں لیکن ساجد صدپارہ کا یہ کہنا تھا کہ میں ماؤنٹ ایوریس سر کرنا چاہتا ہوں لیکن آرٹیفیشل آکسیجن کے بغیر